بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور شکریہ کے ساتھ آج کا علاقہ تنجی شروع اگر آپ نے میرے جانرے کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا بھی کردیں شکریہ تو آج جو میرا ہے سیکنڈ ڈے ہے کالج میں تو چوبرتی وغیرہ ہے پینلی ہے اور ابھی انتظار ہے کھانے کا وہ سامنے جو قدی کھڑی ہے اس کے پاؤں پہ بھائی نے کوئی چیز مارتی کلپی سے تو وہ چل نہیں سکتی بیچاری اور جو جانروں کا چارہ ہے وہ بھی ابھی ایسے ہی پڑا ہے کام تو انشاءاللہ سے وہ جب ٹھیک ہوگی اور پھر کسی اور کے گھر سے لے کر آئیں گے اور چارہ آئے گا یہ سیلر پینٹ پڑا ہے اور ساتھ میں جو ہے دو میٹی کا تیل ہے اور مکس کر کے لگانا اس دروازے پہ کرنا ہے لسی ساتھ میں دال اور اس میں مکھن اور یہ روٹی کھاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں مردی ہو گیا پہن لیا ہے اور کھانا بھی کھا لیا بھی چلتے ہیں بائک پہ بیٹھ چکا ہوں کالک سے آ چکا ہوں اور کپڑے جو چینج کر لیا ہے موسم بہت ہی پیارا ہو چکا ہے لیکن ساتھ میں توب بھی ہے اوپر کافی تھنڈی ہوا چل گئی ہے سامنے چندہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی ہواے چل رہی ہیں تھنڈی اور ساتھ میں توب بھی ہے کافی زیادہ یہ دیکھیں تو انشاءاللہ موسم والا نے کہا ہے کہ آج بارش ہوگی تو دیکھتے ہیں جی پیشگوئی تو ہوئی ہے یہاں پر کافی پین پو رہا ہے یہاں پر کیونکہ جو آج ہے ویکسین کی فرس ڈوج لگ گئی ویڈیو اس لئے نہیں بنا سکا کیونکہ کالج میں ہی لگی پروفیسرز تھے تو اس لئے ویڈیو نہیں بنا سکا تو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے ویکسین جو لگی ہے وہ فائزر لگی ہے پہلے جو تھا وہ اور نیم کی لگ جاتی تھی لیکن ابھی باہر والے کانٹریز سے کافی زیادہ ڈوز آئی ہیں تو اس لئے فائزر ہی ہر کسی کو لگ رہی ہے لیکن پہلے فائزر جو انٹرنیشنل سفر کرتے تھے انہیں ہی لگتی تھی تو اب دیکھتے ہیں جی بخار وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں ابھی تو ایک دو کھنٹے ہوئے ہیں ابھی کچھ دو بجے کا ٹائم ہے اور دیکھیں کتنی زیادہ ہوا جا رہی ہے بارش کی ہلکی ہلکی فوار ہو رہی ہے ابھی بارش ہوگی ماشاء اللہ سے ہوا بہت تھنڈی ہے بہت شکر ہے گرمی پچھلے ایک دو ہفتوں سے بہت ہی زیادہ تھی سارہ سارہ موسیقی ابھی بارش جو ہے بالکل تھم چکی ہے اور پلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اس ہاتھ میں بادل گنج رہے ہیں سامنے دیکھیں کچھ اس طرح کا آسمان ہو چکا ہے بارش سے وہ جو فیدہ ہے وہ گر گیا یہ دیکھیں اور بھی کافی جگہوں پہ نقصان ہوا ہوگا جیسے جیسے ہی دیکھیں گے پتا چلے گا شاید یہ بوڑ ہے اس کا ایک ٹہنا بھی گیر گیا ہے لگر آئے ماشاءاللہ سے سامنے کا جو سین ہے کچھ اس طرح کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی وہاں پر کچھ گیر سیا نیچے چلے ماشاءاللہ 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 اور جو کھیت ہیں یہ کچھ اس طرح کے ہو گئے سڑک ایک بار ہے ون ہو گئی کیونکہ دھول میٹی کافی تھی اس پہ اور وہ سامنے جو وہاں سے وہ تھوڑا سا چک گیا ہے اسے بھی وہاں سے سیدھا کریں گے یا کٹ لیں گے کوئے بھی یہ کتنے موج کر رہے ہیں کتنے خوش ہیں بادل ابھی بھی اوپر ہی ہیں نہیں گئے شاید رات کو پھر بارش ہو ایک بات ہو اچھی ہو گئی بارش ہو اللہ اکبر اتنی تیز ہوا سے اللہ کی ہوا اتنی تیز ہے یہ دیکھیں کماد بھی کافی سارا گر گیا اور جو مکعی ہے وہ بھی اور ابھی بھی تھوڑی تھوڑی لشک ہے بجلی کی اللہ خیر کرے گا اور اس سائیڈ پہ جو ہے خطہ یہ بالکل خالی تھا اس میں کچھ بھی نہیں لگایا تھا تو دے رکھیں بالکل موج سے ہو گیا ابھی ہم جا رہے ہیں سلنڈر لے کر سٹی کیونکہ جو سلنڈر گیس ختم ہو گئی تھی دو چار دن سے تو ابھی بارش جو ہے کافی ہوئی لیکن ابھی بھی کچھ سڑکوں پر جو ہے بائک چل سکتا ہے لیکن اگر ابھی بھی ہم نے لیٹ کر دیا تو پھر بہت مسئلہ بن جائے گا تو بھی جا رہے ہیں تو کافی زیادہ بارش ہوئی اور ساتھ میں تیز ہوا تھی تو جو کمال کی فصل ہے یہ بھی بیچ سے کافی گر گئی ہے آگے جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ کھیلیاں پر چکی ہیں یہاں پر بھی کمال لگایا ہوا ہے جو فصلیں تھوڑی سی طاقت میں تھی وہ گر گئی اور جو بلکل چھوٹی تھی ان کو کچھ نہیں ہوا ابھی بلکل سکون ہے اور تقریباً ساڑھے چار کا ٹائم ہونے والا ہے جو چیوکڑ ہے وہاں سے نکل آئے ہیں گیلی مٹی جو کوئی تھی اور ابھی بھی یہ دیکھیں سڑکتا کام کیا پر آیا ہے اور وہاں سامنے جا کے جو ہے سیڈی آ جائے گا تو پکی سڑکی آ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا یہاں پر بھی جو مکئی کی فصل ہے یہ دیکھیں جی گیر گئی یہ سائیڈوں میں گڑا ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گر گئی کیونکہ جو ہوا تھی وہ کافی زیادہ تھی اس لئے یہ کمار کی فصل ہے یہ دیکھیں اور اس سائیڈ میں بھی جو درخت ہیں کافی زیادہ وہ بھی گرے ہوں گے جیسے جیسے بھی جائیں گے لوگ اور دیکھیں گے پھر بتائیں گے یہ گر گیا اور یہ ایسے ہی پتا چلے گا اور اس سے سڑکا کچھ یہ حال ہے اور ہم اس سائیڈ سے جائیں گے کیونکہ وہاں پر جو چھینٹیں کافی اٹھیں گے تو اس سائیڈ سے جاتے ہیں یہاں پر بھی تھوڑا بہت آئے گا چوکڑ تو برداشت کر لیں گے بھائی وہاں پر تو بہت پانی ہے اگر پانی پڑ گیا کپڑوں پر تو سارا گیلا ہو جائے گا کام اس سائیڈ سے چلتے ہیں آزانیں ابھی جو ہیں اثر کی ہو رہی ہیں بچے کھیل رہے ہیں ابھی یہاں پر بھی پانی ہے ابھی دیکھتے ہیں واپس مٹ جاتے ہیں میرے خیال میں جو وہاں پر ہے وہ پکی سڑک ہے صرف پانی ہی اٹھے گا یہاں پر چوکڑ بھی ہے ساتھ میں پیچھے باپس چلتے ہیں بھئی دوبارہ اسی سڑک پر آ گئے ہیں اور یہی پر چلیں گے جو ہے پانی میں بائک چلانے کا کچھ بھی مزا ہے اٹھنا زیادہ پانی بھی نہیں ہے مین روڈ پر چڑھ چکے ہیں بھی اور یہ کچھ اس طرح کا حال ہے مین روڈ بھی کافی جگہ سے تڑھارے سی پڑھ گئی ہیں اس بار بھی اور موسم ایسا ہلکی ہلکی کنی ابھی بھی گیر رہی ہے تو دیکھتے ہیں اللہ خیر کریں یہاں سے کیلے لیئے ہیں وہ چھاپر میں یہ کافی ریڈی پل لے کر شہر میں کوم رہے ہیں ماشاءاللہ جو کیلے کا ریٹ ہے وہ کافی کام ہے ابھی تو عام ہے کیلہ ہمارے علاقہ میں اس لئے کافی سستا ہے سو کی تین درجنے ہیں شہر میں کچھ یہ حال ہے بارش کے بعد اللہ معاف کریں اللہ یہ حال ہے بھائی بارش کے بعد سٹی کا اگر سکوٹر کھڑا کھاتا ہے اس میں بھائی چلنا مشکل بائٹ چلانا بھی اور یہاں پر بھی بھائی جا رہے ہیں اوپر سے جائیں گے وہ سائیڈ سے اوپر سے ہلکی ہلکی بارش پھر ہونے لگ پڑی ہے اور وہ سامنے چلے گئے ہیں دکان میں انٹر ہو گئے ہیں کچھ یہ حال ہے بھائی بھائی پہلے کبھی میں نے ایسی زیادہ پانی نہیں دیکھا پانی پیر بھی نہیں اتنی زیادہ پارش پھٹھک ہیسے ہو گئی پہلے بھی کافی بارش ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ لیکن اتنا پانی کبھی کھڑا نہیں اس بار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے سلنڈر بھائی لے کر آ رہے ہیں ابھی کیونکہ چینج کروایا ہے اور یہ والا یہ تھوڑا سا جیب ہے آئے ہیں بکان پر یہاں سے کچھ لیتے ہیں کافی ساری بھرپیز اور چیزیں ہیں دو کوکلی ہیں اور سات میں بھی کچھ تھنڈی تھار آئے ہائے ملا آگیا اور سات میں بھرپی ماشااللہ چیک کرتے ہیں جی کبھر دست کھوک اور دست کھاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں جی بھرپی اور جو کوک ہے وہ فیلی ہے وہ پائی جو ہیں سموسے دینے گئے ہیں وہاں پر کھڑے ہیں اور جو سموسے ہیں وہاں پر تیار ہو رہے ہیں وہاں پر بھائی بنا رہے ہیں کیونکہ آج یہ سردی ہے کافی موسم پیارا ہے تو اس لیے جو سموس سب کھوڑا ہے یہ بہت زیادہ سیل ہوتا ہے شکلہ شکلہ کیونکہ تھوڑا بہت چیکرم بھی تھا اور بارش بھی تھوڑی بہت شروع ہو گئی تھی ابھی بھی ہلکی پھلکی جو کنیاں وہ ہو رہی ہیں سامنے ٹریکٹر پڑا ہے اور پینسیں بھی ہنچوائے کر رہی ہیں آج تو بھائی کیونکہ ایسے موسم میں پینسیں بھی بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ ایسے موسم میں پینسیں بھی بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ پچھلے ایک دو ویک سے بہت زیادہ کرمی ہو رہی تھی تو اس لئے وہ دانہ دنکے کے لئے ادھر ادھر پھر رہے ہیں کیونکہ جو سردی ہے اس میں بہت زیادہ پوک لگتی ہے اور گرمیوں میں تو پیاس لگتی ہے اور وہ سامنے ایک مکھائی کا بھوٹا ہو گیا دیکھ لیں کہاں پر کہیں سے بیج آیا اور دیکھ لیں سموسے لیے تھے سیٹی سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیونکہ جہاں سے لیے تھے وہاں سے ہم چیز بہت کم لیتے ہیں تو دبا دست بہت ہی اچھا ذائقہ ہے ابھی میں چار پی پر بیٹھا تو تھوڑا عجیب محسوس ہو رہا تھا میں نے پھر دیکھا تو بارشاہ پر جو ہے وہ گیلی ہے اس وجہ سے کیونکہ جو بارش تھی وہ اس سائٹ سے آئی تھی بلکل سامنے سے اور ہوا کافی تیز تھی ہوا کی تیزی کی وجہ سے یہاں سے بارش آتی ہوئی ایسے وہاں پر جاتے ہیں اور جو چار پی ہے وہ گیلیاں ہو گئی دو پڑی تھی یہاں پر دونوں ہی گیلیاں ہیں اور جو سرحانہ ہے یہ بھی گیلہ ہے گدی غاز کھا رہی ہے ابھی اتنا تنتلہ نظر آ رہا ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہو چکا ہے مغرب کی جو ازان ہے وہ ہو چکی ہے نماز تو موسم ہبھی بی بادل شاید رات کو پھر بارش ہو آج کب لاکھیں پر کرتے ہیں اب نماز سرا کیا رکھیے گا دعاوں میں آ رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ